موسیقی دوستو اس لیسن میں ہم ایک ایسے سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے دوستو فوٹو شاپ کے بارے میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہیں لیئرز ہم سب جانتے ہیں کہ فوٹو شاپ ایک لیئر بیس ساپویر ہے اور اس کے اندر ہم جب بھی کوئی ڈاکمنٹ کریئٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ ہم لیئرز کی صورت میں کرتے ہیں تو دوستو اب میں آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ فوٹو شاپ میں بیسیکلی لیئرز کا کانسپٹ کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو فوٹو شاپ کی طرف لے کے چلوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ فلورز بنائی جاتے ہیں سب سے پہلے بیسمنٹ یا گراؤنڈ فلور پھر اس کے بعد فرس فلور پھر اس کے بعد سیکنڈ فلور تھرڈ فلور فورت فلور اور اس طرح سے بہت سارے فلورز آپ کسی بھی بلڈنگ کے بنا سکتے ہیں دوستو جب ہم فوٹو شاپ کے اندر لیئرز کے ساتھ کسی بھی ڈاکومنٹ کو یا فائل کو کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم بلکل یہی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ لیئرز کی صورت میں فلورز کی صورت میں کسی بھی ڈاکومنٹ کو اور کسی بھی آرٹ ورک کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو آرٹ ورک ہے وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیپس میں ڈیفرنٹ ہمارے لیئرز کے اندر ہمارے پاس موجود رہتا ہے اور اس کو ہم کسی بھی وقت آسانی کے ساتھ ایڈٹ کر سکتے ہیں تو چلنے چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف دوستو جب ہم فوٹو شاپ کے اندر کوئی بھی ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ویو آتا ہے وہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے رائٹ کارنر کے اوپر یہ لیئر پینل موجود ہے دوستو ونڈو کے اندر جا کے بھی آپ لیئر پینل کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس کی شاٹ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کہ ہے ایف سیون اچھا دوستو اب یہ آپ کے سامنے ایک بیگرانڈ لیئر موجود ہے جس کے اوپر یہ چھوٹا سا لاک بھی لگا ہوا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ لیئر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو ڈبل کلک کر کے نام دینا ہے یعنی کہ آپ اس کو لیئر زیرو یا بیگرانڈ یا کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اس وقت میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ اس فرس لیئر کا لاک اوپن ہو چکا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ لیئر زیرو آ چکا ہے یہ جو لیئر ہے یہی پہ ہمارے سامنے یہ جو پینل ہے یہاں پہ ہماری تمام کی تمام لیئرز ہمیں نظر آتی رہیں گے جیسے جیسے ہم نئی لیئرز یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو لیئر ہے اس کے اندر دو تین چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ اگر آپ ڈبل کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے جی لیئر کا نام لکھنے کی اوپشن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر ہم یہاں پہ فور اگزامپل میں اس پہ لکھ دیتا ہوں بی جی بی جی کا مطلب ہے بیک گراؤنڈ اس کے سامنے یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا آئیکن ہے جس کے اندر آپ کی لیئر کے اندر جو بھی کانٹنٹ موجود ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ دکھے گا اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا بٹن ہے جس کو اگر ہم آف کر دیں تو ہماری لیئر کے اندر جو بھی کانٹنٹ ہے وہ آف ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری لیئر کے اندر وائٹ کلر فیل ہوا ہے اور اگر میں اس بٹن کو آف کرتا ہوں آئے بٹن کو تو میری جو لیئر کے اندر جو وائٹ کلر ہے وہ نظر نہیں آتا اور بالکل ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ سا ایک ویو آ جاتا ہے تو دوستو یہ ہے ہماری لیئر کا بیسک سٹرکچر کہ اس کے اندر کیا دو تین چار آپشنز ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آئیں یہ بوٹم دیکھیں اسی منیو کا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ بٹنز موجود ہیں آئیں ان میں سے ایک دو بٹنز کو سٹڈی کرتے ہیں دوستو یہ ایک بٹن ہے create a new layer یعنی کہ اگر آپ نے new layer create کرنی ہے جیسے کہ جب ہم کام کریں گے artwork produce کریں گے کوئی بھی poster magazine ایڈ وغیرہ وغیرہ تو ہم یہاں سے layers add کرتے جائیں گے اور ان کے اندر ہم different چیزیں ہیں جیسے کہ pictures illustrations text یا جو بھی ہم چیزیں add کرنا چاہیں گے وہ ہم ان layers کے اندر add کرتے جائیں گے تو یہاں سے آپ basically new layers بنا سکتے ہیں جتنی بار آپ یہاں سے click کرتے چلے جائیں گے نئی layer بنتی چلے جائے گی جیسے کہ آپ یہ دیکھنے اور اس کو نیا number بھی ملتا چلا جائے گا اگر میں اب یہاں پہ control alt z کرنا شروع کر دوں یعنی کہ undo کرنا شروع کر دوں تو یہ جو layers میری یہ واپس جانا شروع ہو جائیں گی اچھا اسی طرح سے یہ آپ کے پاس ایک اور button ہے بالکل right پہ جو ہے delete layer کا اگر میں نے یہ ایک layer create کی ہے اگر اس کو میں ختم کرنا چاہوں تو میں اس کو drag کروں گا اور یہاں پہ اس کو آکے رکھ دوں گا اس dustbin کے اندر اس bin میں تو یہ جو layer میری delete ہو جائے گی otherwise میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے کہ میں اس layer کو select کروں اور delete کا button جو ہے وہ press کر دوں تو ابھی یہ layer delete ہو سکتی ہے اچھا یہ دو layers ہیں آپ کے سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو layer میں نے select کی ہوئی ہے اس میں اس سے کچھ موجود نہیں ہے لیکن یہ جو layer جب select ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کو جو color ہے وہ تھوڑا سا change ہو جاتا ہے زیادہ light gray کی طرف اس کا color جا چکا ہے اچھا اسی طرح سے میں ایک اور button آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا important option یہ for example میں نے seven layers بنائی بی جی والی layer کے علاوہ total یہ میری اس وقت 8 layers یہاں پہ موجود ہیں اگر میں ان seven layers کو ایک group کی صورت میں دینا چاہوں group کی صورت میں بنانا چاہوں تو میں کیا کروں گا میں shift کے ساتھ ان سب کو select کر کے control g کی option ہم press کر دیں گے جیسے control g کا button press کریں گے تو یہ دیکھیں یہ تمام جو layers ہیں یہ ایک group کی صورت میں ایک group بن چکی ہیں اور اب ہم اس پورے group کو on یا off کر سکتے ہیں اسی طرح سے دوستو ہمارے پاس یہاں پہ یہ group کا button ہے یہ آپ نے group بنایا اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ layers موجود ہیں ان کو آپ نے اٹھا کے drag کیا اس group میں تو یہ دیکھیں وہ اس group کے اندر چلی گئی تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ basically layer کو جو ہیں ہم photoshop کے اندر کس طرح سے treat کرتے ہیں چلیں میں نے آپ کے لئے ایک file بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ چھوٹی سی یہ ایک بچوں کا image ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ چار پانچ layers ہیں جس میں یہ background layer ہے جس پہ white color ہے اگر میں اس کو switch off کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں white color میں نے background پہ کیا ہوا اس کے علاوہ یہ layer ہے ہماری جس کے اندر ہماری quotation available ہے یہ اور یہ بچوں کا image ہے اور یہ کچھ دو shapes میں نے رکھی ہوئی ہیں اچھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو چیز سمجھانا چاہا رہا رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ یہ layers کا order ہے یہ بہت important ہے مطلب جو layer سب سے اوپر آپ نے یہاں پہ layer panel میں رکھی ہوگی وہ layer آپ کو سب سے اوپر یہاں پہ دکھائی دے گی مثال کے طور پہ اگر یہ quotation کو یہاں پہ drag کر دیکھوں تو یہ دیکھیں یہ کیونکہ میں نے layer سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے تو مجھے سب سے اوپر دکھائی دے رہی ہے اسی طرح سے یہ جو میرا children والا image ہے اگر اس کو میں سب سے نیچے لے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری جو shapes ہیں اور میرے cotation ہے یہ تمام چیزیں اس image کے اوپر آگئیں اگر میں shapes کو نیچے کرنا چاہا رہا ہوں جیسے بیکگرونڈ میں دکھانا چاہا رہا ہوں اس پولیگون کو اور سرکل کو تو یہ میں اس children والے image کے نیچے اس والی لیئر کو شیپ سوالی لیئر کو رکھوں گا اس طرح سے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جس order کے اندر یہاں پہ لیئر پینل میں پلیس کرتے ہیں اوپر نیچے اسی طرح سے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں جو لیئر اوپر ہوں گی وہ اوپر دکھائی دیں جو لیئر نیچے چلی جائیں گی وہ نیچے دکھائی دیں گی جی تو دوستو آپ لوگ نے اس لیسن کے اندر لن کیا کہ آپ لیئر کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس چیز کا ہم آنے والی تمام فوٹو شاپ کے لیکچر کے اندر بہت زیادہ استعمال کرنے والے ہیں اور جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکھوں کہ لیئر کی صورت میں ہی ہم اپنا آرٹ ورک فوٹو شاپ میں پریڈیوز کرتے ہیں تو چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور پریکٹس کیجئے انشاءاللہ تعالی نیکس لیسنز میں ہم فوٹو شاپ کے بارے میں مزید چیزیں explore کریں گے